بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین اپنی فیملی میک کے ساتھ اپنے گھرگالوں کے ساتھ فرینڈ ہم لوگوں کی تو دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور ہمیں بھی یہ دیکھئے ہماری کتنی پیاری لیڈیس ہے کتنے آرام سے اپنے ایک شال آڑ کر بیٹھے ہوئیے فرینڈ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کے لئے پیٹرن لے کر آئی ہوں اس میں آپ دیکھئے کہ شال کے ڈیزائن ہے پیٹرن ہے اور اس میں بیڈ شیٹ بنا سکتے ہیں آپ کشن بنا سکتے ہیں آپ اپنی نا ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ڈریس کے بھی بہت سارے اس میں ٹاپ ڈیزائننگ دکھائی جا رہی ہے یہ آپ دیکھئے گا پیارے پیارے کلر فل فلاور والی بلاوز کے ڈیزائن بھی ملیں گے اس میں آگے جا کر اور یہ آپ کے پاس جیسے کہ ہمارے سوفے کے اوپر ایک کور ڈالا ہوا ہے ہم بیڈ شیٹ پر ڈال سکتے ہیں ہم اس طرح پہن سکتے ہیں ہم نارمل موسم میں اپنے اوپر ڈال کر لیٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو بلاوز دکھائے جا رہے ہیں یہ بہت پیارے ہیں یہ اس میں کافی دکھائے گئے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھئے گا تو آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ ہم بن وہاں بھی سکتے ہیں اور مارکیٹ سے آسانی سے بائے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ جس شہر میں جائیں یا جس ملک میں بھی آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک اور خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو جو بیسٹ لگے آپ وہ لے سکتی ہیں کیونکہ ہم کہیں پر جائیں گھومنے پھرنے یا تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی باہر جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور خریداری کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنی فرینڈ کے لیے اور فرینڈ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی دیکھتی ہیں جیسے شال ہم نے دیکھی ہے کہیں خوبصورت مل رہی ہے بیڈ شیٹ دیکھی ہمیں بہت پیاری لگ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کیوں نہ ہم یہ شال اپنی ممہ کے لیے لے لیں انہیں گفٹ کریں گے اور گھر پہ ہوں گی دیکھ کر کتنا خوش ہوں گی اور اگر ممہ کو بیڈ شیٹ پسند ہے بابا کو تو ہم ان کے لیے بیڈ شیٹ لے لیں گے کیونکہ اکثر ہمیں ممہ کو موقع پر بہت سارے ہمارے موقع ایسے آتے ہیں جیسے کہ ایک مدر ڈے ہے فادر ڈے ہے اور ان کی بڑے آتی ہے انیورسی آتی ہے ماما بابا کی ہماری اپنی ہمارے ہسپنڈ کی اسی طرح ہم انہیں گفٹ کرتے ہیں وہ ہمیں گفٹ کرتے ہیں فرینڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہماری شادی کو بہت عرصہ ہو چکا ہے تقریبا 35 32 سال ہو چکی ہیں مگر میرے بچے گھر پر چھوٹی سی انیورسی کرتے ہیں ایسے ہی جیسے کیک نہیں میں کھاتی کیک اور وہ بوتل وغیرہ کورڈلنگ وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور میرے اور میرے ہیسپنڈ کے لیے ڈریس ہوتے ہیں شوز ہوتے ہیں ہینڈ بیگ ہوتا ہے جولری ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر آتے ہیں اور ہم تیار ہوتے ہیں اور کبھی گھر پر فیملی ہوتی ہے تو وہاں پر کر لیتے ہیں اپنی امی کے گھر پر تو وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور جب کبھی گھر پر کوئی نہیں ہے اور ہم صرف ایک بیٹی آئی ہے یا دو یہاں پر ہیں اور اپنے سسرال ہے تو چھوٹی سی کر لیتے ہیں تو یہ بچوں کی خوشیہ ہوتی ہیں مگر آپ یہ دیکھے گا ہمیں کیک کٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے مگر پھر بھی ہم ان جو آئے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح زندگی اور تندرستی اور زندگی کی خوشیہ آتا کرتا رہے آمین اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کروں مالک کا کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنے سانات اور ہمیں اتنی نعمتیں آتا کی ہے جس کی میں شکر گزاری کر کر تھک جاؤں مگر شکر گزاری کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اتنی زیادہ ہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک ہنر بھی دیا اور ہمارا ذریعہ روزی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو روزی کا ذریعہ ہمارا بنا ہوا اسے جب تک ہم ہیں یا نہیں ہیں اسے سلامت رکھنا روزی کا ذریعہ